حضرت امام علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور عرص کرنے لگا یا علی زندگی بے سکون سی بن گئی ہے کوئی سکون نہیں نارام سارا دن چرچڑاپن گصہ مجھ پہ حاوی رہتا ہے میں کیا کروں کہ میں رویہ اچھا ہو جائے تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے شخص تم اپنی جائز خوشیوں کو پورا نہیں کر دے تب یہ مایوسی اور چرچڑاپن تم پہ آیا ہے اس نے کہا یا علی میں کیا پورا کروں جو میں چاہتا ہوں وہ مجھے ملتا ہی نہیں تو امام علیہ السلام نے مسکرا کے کہا اے شخص یاد رکھنا جب انسان اپنی کسی خوشی کو پورا کرتا ہے تو اللہ کے کرم سے انسان کا دماغ انسان کے وجود کو ایک تحفہ دیتا ہے اور اس انعام کو راحت کہتے ہیں ایک بات اور یاد رکھنا جتنی خوشی انسان کو بڑی خوشی ملنے کے بعد ملتی ہے اتنی ہی خوشی اللہ کے کرم سے چھوٹی چھوٹی خوشیاں پوری کرنے کے بعد ملتی ہیں بس یہ انسانوں کا وہم ہوتا ہے کہ مجھے دنیاوی فلا چیز مل جائے تو میں تا حیات خوش رہوں گا جب اسے وہ منزل ملتی ہے تو چند ہی ایام میں اس خوشی کا وہ عادی بن جاتا ہے اور پھر کسی دوسری خواہش کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے وہ یہ سلسلہ مرتے تم تک ختم نہیں ہوتا لیکن انسان کا رویہ تب خراب ہوتا ہے جب انسان اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو قربان کر کے بڑی خوشیوں کی فکر میں رہتا ہے جو خوشیاں تم حاصل نہیں کر باتے اس کو اللہ پر چھوڑ دو لیکن جو حاصل کر سکتے ہو اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو جب تم اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے ساتھ خوش رہنا شروع کر دوگی تو اللہ تمہارے بڑی بڑی خوشیاں تمہارے قدموں میں آکے رکھ دے گا بے شک وہ اپنے شکر گزار بندوں کو پسند کرتا ہے